موسیقی اسلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذبیر سجی سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یائیو سنی آپ کی خدمت پر حاضر ہے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں پہلے ایک نظر آج کے ٹاپ اسکورر پر کمزور آئرش ٹیم پاکستان کے خلاف پہلے ونڈے میں ترنے والا ثابت ہوئی اندازہ ہے کہ انگلش ٹیم آئرلنڈ سے خدریں مختلف ہوگی اوف نرس شرجیل خان چار دن گزر گئے ڈسیبلنڈ توڑنے پر کوج مشتاق احمد سے پاکستان کرکٹ گورٹ نے کوئی بات سپورٹ نہیں کی پاتے ورلڈ جونئر اس پوش ٹیم کا پاکستان پہنچنے پر کیا گیا استقبال ائر چیف مارشل سہیل امان ہے اور تاریخ میں پہلی بار آرجنٹینہ بنا اولمپیک ہاکی کا چیمپیون انگلینڈ میں ٹیس سیریز دو دو سے برابر کرنے کے بعد اظہر علی کی خیادت میں پاکستان ٹیم دو ٹی 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 میچوں کے سیریز دو ونڈے میچوں کے لیے اس وقت آئیلنڈ میں موجود ہے اور گلشتہ روز ڈبلن میں پہلے ونڈے میچ میں پاکستانی شاہین آئرش ٹیم پر ایسے جبتے کہ انہیں سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا اس پہلے ونڈے میل سیفٹ ٹاوس کے معاملے میں جہاں بارش کے سبب میک سینتالیس اوور فیرنگ تک محدود کر دیا گیا تھا آئرش کفتان خوش تھے کہ انہوں نے ایک ایسی پکپر جہاں افتداء میں بولورٹ کے لیے ہیلپ موجود تھی ٹاوس دیت کے پاکستان کو بلے بازی کی دعوت دی افتداء میں پاکستان کفتان اظہر علی جلد آؤٹ ہو گئے لیکن پھر شرجیل کا شو شروع ہوا جنہوں نے تنہ تنہا ایک ایسی بلے بازی کی کہ پاکستان نے رنس کا پہاڑ کھڑا کر دیا اور پھر بولنگ میں اماد عصیم نے آدھی آرش ٹیم کو پابیلین لوٹا کر پاکستان کو ایک بڑی کامیابی سے حمکنات کیا ڈبلن میں بارش نے انٹری دے کر کھیل میں کچھ تاخیر کی اور کھیل سینتالیس اوورز تک محدود ہوا ٹاوس کی دیوی آرش کپتان پر مہربان ہوئی لیکن ان کا فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ شرجیل خان نے اپنی دھوہ دار ایننگ سے غلط ثابت کر دیا کپتان ازرالی کی ناکامی بھی شرجیل خان کو نہ رکھ سکی شرجیل کا بے رہم بلہ آئرش بولرز کی درگت بناتا رہا اور ایک سٹ گیندوں پر بارہ چوکو اور پانچ چکو کی مدد سے اولین سینچری بنا دی شرجیل ایک سو پچاس رنس بنا کر پاویلین لوٹے تو شویب ملک کے ناقابل شکت ستاون رنس اور ڈیبیو کرنے والے مومن نواز کے تریپن رنس کی بطولت پاکستان نے چھ وکٹوں پر تین سو سینٹس رنس کا مجموعہ ترطیب دیا آئیلینڈ اتنے بڑے حدف کے بائیس دباؤ کا شکار ہو گئی اور تیس اشاریہ چار اوورز میں بے آسی رنس پر حمد ہار گئی اماد وسیم نے کیریئر بیس بولنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹے حاصل کی ڈبلن سے ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جارہانہ اور دھوہ دار بلے بازی کرنے والے شرجیل خان جنہوں نے ایک سو باون رنس کی ایننگ کھیلی پہلے میچ میں شرجیل خوشامدید کہیں گے شوہ میں آپ کو اور ان تمام لوگوں کی جانب سے مبارک بات دیں گے جو آپ کو چاہتے ہیں اور شاندار ایننگ پر آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں جاننا یہ چاہوں گا جب پہلے میچ میں آپ اظہر علی کے ساتھ ایننگ کا آغاز کرنے جا رہے تھے تو امید تھی کہ ایسی بیٹنگ کریں گے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کل کے میچ میں اتنی رسپیکٹ دی ہے اور بس سوچا ہوا تو یہی تھا یہ ہے بھئی کہ جا کے اپنے بیٹنگ آتی ہے جیسا کھلنا آتا ہے ویسے ہی جا کے کھلنا ہے جیسا پہلے کھلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کوشی شہی تھی کہ جب بھی موقع ملے گا ٹیم میں کم بیک کروں گا ونڈے سائٹ میں تو انشاءاللہ اچھے اچھی پرفارمنس دوں گا شرجیل اٹھاسی رنز آپ نے سکور اٹھاسی گندوں پر ایک سو باون رنز سکور کیے سولہ چوکوں اور نو چھکوں کے ساتھ جس وقت آپ آؤٹ ہوئے اس وقت پندرہ آورز باقی تھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور بیٹنگ کر لیتے تو ڈبل سینچری بنا لیتے اور ڈبل سینچری نہ بنانے کا افسوس ہے آپ کو جی بالکل اس ٹائم میں سکور بوٹ میں دیکھ کے کھیل رہا تھا اور میرا ٹارگٹ وہی تھا کہ میں جیسے اپنا گیم کو لے کے چل رہا تھا میرا ٹارگٹ ڈبل سینچری کی طرف ہی تھا بس وہ ایک بال ایسا تھا جو میرے سے تھوڑا سا میس ٹائم ہوا اور اس میں میرا تھوڑا سا بیٹ کا بلیٹ بند ہوا تو وہ ٹاپ ایج ہو گیا افتوستو ہے لیکن خوشی بھی ہے کہ اللہ کا چکر ہے کہ ایک کلمن اتنی ایسی پرفارمنس کیے پاکستان کے لیے شرجیل ونڈے ڈیبیو آپ نے کیا اٹھارہ دسمبر دو ہزار تیرہ کو شارجہ میں شرلانکہ کے خلاف اور وہاں ایک سٹھ رنس کی اپنے اننگ کھیلی تھی اور اب آپ نے ونڈے کرکٹ میں پچاس سے زیادہ رنس کی اننگ کھیلی ہے تو کتنا آپ کا حوصلہ بڑا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے کیا ایک نئی شروعات کی ہے آپ نے بس بلکل جو میں بیچ میں دو سال ٹیم سے باہر رہا ہوں میرے ڈیبیو میچ میں ہی آپ نے جیسے بتایا کہ سکس ٹی ون تھا اس کے بعد یہ پھر میرا باروہ اوڈی آئی میچ تھا جس میں میں نے سینچری کی جو بیچ کے میرے جو ٹین میچس تھے اس میں میں تھرٹیز فورٹیز میں بھی گیا لیکن میں اپنی اننگ کو بڑا نہیں کر سکا تو بس یہی سوچا تھا کہ سوچا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس کو پورا لے کے جاؤں گا اور ابھی جو ریسنٹلی ایک مہینہ پہلے پاکستان اے ٹیم کے ساتھ ٹور پہ آیا تھا تو میرا فرس ٹائم تھا یوکے میں میں کبھی لیگ کھیلنے بھی نہیں آیا تو ان کنڈیشنز کو میں نے آکے بڑا دیکھا ہے اور مجھے اس اے کے ٹور سے بہت فائدہ ہوا ہے جو میں پہلے ایک مہینہ کھیل گئے ہوں کیونکہ آئرلینڈ کی کنڈیشنز اور انگلینڈ کی کنڈیشنز سیم ہیں تو مجھے جو ہے نا مطلب ہے کہ تھوڑی سی کوئی پرابلم نہیں ہوئی جیسے میں کوئی فرس ٹائم کوئی نئی جگہ پہ آیا ہوں مجھے تھوڑا سا اس کنڈیشنز کا آئیڈیا تھا چلے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے شر جی لیکن آپ اس غاز سے اتفاق کرتے ہیں کہ آئرلینڈ میں جس انداز میں آپ نے دھواندھار اور برقرفتار سنسری بنائی ایک سو باون منز سکور کیے آئرلینڈ کی اور انگلینڈ کی باولنگ میں زمین آسپان کا فرق ہے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جب انگلینڈ جائیں گے پانچ اکرودہ میچوں کے لیے تو وہاں کچھ اور سوچنا ہوگا وہاں کچھ اور کرنا ہوگا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ انگلینڈ کی باولنگ میں اور آئرلینڈ کی باولنگ میں کافی ڈیفرنس ہے اور بات یہ تھی کہ کل بھی وہ ایک انٹرنیشنل میچ تھا اور جو ہے کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل میچ میں جو آپ کو ایک بوسٹ اپ جو ایک آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے آپ کی پرفارمنس کے بعد چاہے اپوزیشن کوئی بھی ہو اگر آپ کانفیڈنس میں ہیں آپ کو بوسٹ اپ ملاوا ہے اور اگر آپ کانفیڈنس ہو کے کھیلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کچھ پرابلم آ سکتی ہے بس یہ ہے کہ کرکٹ بھائے چانس ہے اس میں لکھا بہت میٹر ہے کوشی یہ ہوئی کہ انٹنٹ پوزیٹیو ہی رہے اور پوزیٹیو کرکٹ کھیلوں آگے بھی انگلینڈ سیریز میں اور جادہ جادہ شرجیل آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے آپ کھیلے آپ کے کوچ آسٹیلیا سے تعلق رکھنے والے دین جونز تھے اور اس وقت پاکستان ٹیم کے جو کوچ ہیں وہ مکی آرثر ہیں ان کا بھی آسٹیلیا سے تعلق ہے آپ کی اسکار کردگی کے بعد مکی آرثر نے آپ کا کتنا حوصلہ بڑھا ہے جی بالکل مکی آرثر ہے مجھے اس سے پہلے پی ایس ایل میں ہی دیکھا تھا اور اس کے بعد جو ہم یہاں پہ ہم نے دو تی دن تی چار دن کیمپس کیا ہے اس میں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے مجھ پر ٹرچ کیا انہوں نے مجھے چانس دیا پہلا ہی میچ میں تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش ہے کہ وہ مجھے چانس دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو اچھا بروپ ساپچ کروں بہت شکریہ آپ گھر شرجیل خان ڈبلن سے ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے کل آئیلینڈ کے خلاف پیزا میچ میں ایک سو باون نز اٹھاسی گندوں پر اسکور کیے سولہ چوکوں اور نو چھکوں کے ساتھ ہسٹلے بلندے اور کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ کے خلاف بھی اسی طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو چار دن گزر چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ خاموش ہے مشتاق احمد کے ڈیسپلن توڑنے پر کیا کچھ ہوا ہے اس پر بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے دورے میار کی وجہ سے میڈیا میں تنخیط کا سبب بنتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا کھلاڑیوں کے لیے کچھ اور میار ہے اور اپنے منظور نظر پاکستان کرکٹ بورٹ میں موجود لوگوں کے لیے کچھ اور بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹین کے سپن بولنگ کو مشتاق احمد کی تو جانے ان کے پاس کیا گیدر سنگی ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے وابستہ ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اور ایشیا کپ کے دوران چیرمن پی سی بی نے کہا تھا کہ مشتاق احمد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اظہر محمود کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور پھر آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اور ایشیا کپ میں بدترین کارکردگی کے بعد کھلاڑی فارغ ہوئے کپتان فارغ ہوئے سیلیکشن کامیٹی گئی لیکن مشتاق احمد کا ستارہ چمکا وہ پاکستان ٹیم کے سپن بولنگ کوچ کی ایسی ایس سے انگلنڈ گئے اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بولنگ کوچ کی ایسی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک تنازے میں فضل گئے ہیں جس پر چار دن گزر جانے کی باوجود پاکستان کرکٹ بورٹ خاموش ہے فرشید علم کیے ریپورٹ دورہ انگلینڈ میں اب تک کھلاڑیوں کے بہترین ڈسپلن کی وجہ سے انگلیش میڈیا منفی ریپورٹنگ کرنے میں ناکام رہا لیکن اگر کھلاڑیوں نے مثالی ڈسپلن دکھایا تو یہ قصر ٹیم منیجمنٹ نے پوری کر دی جب بولنگ کسلٹن مشتاق احمد خبروں کی زینت بنے برمنگم ٹیسٹ میں پی سی بی نے اپنے کھلاڑیوں کو فیملیز کو ساتھ رکھنے سے منع کر دیا تھا وہاں پر خبر یہ آئی کہ مشتاق احمد نے اپنی فیملی کو اس ہوتل میں ٹھیرا دیا اور وہ بھی ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے افتخار احمد کے کمرے میں اور افتخار احمد کو وگٹ کیپر رزوان احمد کے کمرے میں بھیج دیا گیا جبکہ آئی سیس کے قوانین کے مطابق اب ایک کمرے میں صرف ایک کھلاڑی کو ہی ٹھیرایا جا سکتا ہے اسی بورڈ نے دوسرے ٹیس کے دوران مانچسٹر میں کھلاڑیوں سے اضافی ساڑھے چار لاکھ روپے لیے تھے وہ اس معاملے پر خاموش تماشائی بنا ہوا دکھائی دی رہا ہے بھئی اس میں کی کانٹرویسی اس بات بھی غلط تھی اگر کی ہے میں اب اس کو تحقیقات کر رہا ہوں اس میں کیا یہ ایسی ہوا ہے وہ کرکٹ بورڈ جو ڈسپلن کے نام پر عمر اکمل اور احمد شہزاد کو ٹیم سے باہر کر دیتا ہے اور ورلڈ کپ میں کسینو جانے پر سابق چیف سیلیکٹر مہین خان کو وطن بلا کر فارق کر دیتا ہے کوچ وکار یونس سے معاملات خراب ہونے پر ان کی چھٹی کر دیتا ہے عبدالقادر کو بورڈ پر تنقید کرنے پر اظہار وجو کا خط ارسال کر دیتا ہے وہ کرکٹ بورڈ مشتاق احمد کے معاملے پر خاموش کیوں ہے کیا پی سی بی ڈسپلن کی دھجیاں بکھیرنے پر مشتاق احمد کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا یا پھر مشتاق احمد کے خلاف کاروائی نہ کر کے دوہرے میار کام مظاہرہ کیا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینجر انتخاب عالم ہم تو اس تمام صورتحال پر تفسرہ نہیں کر رہے لیکن چیئمن پی سی بی سری لنکا جا رہے ہیں ایشین کرکٹ کانسل کی میٹنگ کے لیے ایگزیکٹیف کمیٹی کے سروران ناجن سیٹی سارڈ گبلن میں موجود ہیں آئیلنڈ اور پاکستان کی سیریز دیکھنے کے لیے ایسے میں ہم اس تمام صورتحال پر بات کریں گے سابق ٹیسٹ سینر عبدالقادر صاحب سے خوش آمدید کہیں کہ عبدالقادر صاحب آپ کو پاکستان کرکٹ بورٹ ایک طرف ڈسسپلن کا راہ گلاپ رہا ہے اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مشتاق احمد کا جو معاملہ منظر عام پر آیا ہے کہ تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران افتقار احمد کو کہا گیا کہ وہ رزوان کی کمرے میں شفٹ ہو جائیں اور یہاں اسپن بولنگ کوچ کی فیملی ٹھہر گئی اس پر پاکستان کرکٹ بورٹ خاموش آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ دورہ میار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہماری کرکٹ جو ہے اور ہمارا بورٹ یہ نیچے کی طرف ہی دن بہ دن چلتا جا رہا ہے کیونکہ یہ رول افرول قانون کے تحت تو کچھ بھی چلاتے ہیں نہ کرکٹ بورٹ کو چلاتے ہیں بلکہ اپنی منمانیاں اور اپنے جو ان کے مود ہے وہ قانون ہے آپ نیچے جتنے فیصلے ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے اور یہ غلط ملط فیصلے کرتے ہیں اور اوپر سے یہ امید لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی بندے جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیں کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی عزت والا آدمی ہے جو عزت سے کرکٹ کھیلا ہوا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا لیکن عبدالر قادر صاحب معاملات اگر زیادہ پرانے نہیں ہیں دوہزار پندرہ ورلڈ کپ میں موہین خان کو کرائس چرٹ میں کسینو جانے پر جو ہے وہ پاکستان بلائے گیا اچانک ان کو گھر بھیج دیا گیا کچھ ثابت نہیں ہوا وقار یونس کے معاملہ آپ کے سامنے ہے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملازم نہیں ہیں آپ کو اظہار وجو کا نوٹس بھیج دیا جاتا ہے احمد شہزاد اور عمر اکمل کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جاتی تو پھر مشتاق احمد کو اتنی چھوٹ کیوں دی جارہی ہے کیوں اتنے منپسند بنے وہ ہیں پی سی بی کے دیکھے آپ کے سوال کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو آج تک یہی نہیں بتا سکے کہ احمد شہزاد نے کیا کیا اور عمر اکمل نے کیا کیا جس نے سب سے بڑا بلندر کیا تو انہوں نے تین میں رکھا اس کا نام ہے یونس خان اب بات یہ ہے کہ اگر بڑوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور قانون سوتوں کے لیے ہے تو یہ ٹرکٹ بورڈ کے بدبخت لوگوں کو خود سوچنے چاہیے اب بات آجاتی ہے وقار یونس کی موہین خان کی میں بہت ہی مجھے افسوس ہے کہ موہین خان کو انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اس کے نام کو خراب کیا جب اگر اس نے کیا ہی کچھ نہیں تھا تو اس کو پاکستان بلا کے اس کو معافی کرنا تھا تو بھائی ساری دنیا کو پہلے کہتے ہیں کہ ہم انٹویری کر رہے ہیں اور اب ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا لیکن پہلے دندورہ اتنا زیادہ کر دیا گیا اور اس کے نام کو بندان کیا گیا مجھے افسوس ہے موہین خان کے اوپر جو انہوں نے اس کے خلاف جو خیصلے کیا اور ان نے اس کو بھری بھی کر دیا تو مقصد کہنے کے پھر وقار یونس کے ساتھ جو بھی کیا اس کو بلایا اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا اور یہاں تک بھی سنا میں نے کہ اس کو انگلیش میں گالی دی گئی جو کہ بہت ہی بری بات ہے کہ اپنے عظیم کرکٹرز کو اگر آپ عزت نہیں دے سکتے ہو تو ان کی بھیجی کیوں کرتے ہو اب آجاتے ہیں مستاق احمد کے اوپر اب مستاق احمد جو ہے میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کو تیم میں ایز سپن کوچ کس قانون کے تیت رکھا پھر میرا اسی کے اوپر سوال جنم لیتا ہے کہ وہ جب تیم کے ساتھ لگ گیا تو اس کو کس قانون کے تیت اتارا اور عظر علی کو لے کر آئے عظر بحمود کو پھر اس کو دوبارہ اکیڈمی میں کس بیس کے اوپر جب تیم سے آپ نے اتار دیا تو پھر اکیڈمی میں کیسے اس کو نوکری دے دی پھر اکیڈمی سے اٹھایا اور دوبارہ پھرتے ان کے ساتھ لگا دیا کوئی قانون اصول رول کرکٹ بورٹ کا ہے یا ان کی منمانیاں جو ہیں وہ قانون ہے جیل کی جاگیر دارانہ نظام جو ہے اگر وہ قانون ہے تو اس قانون کو تو کوئی بھی نہیں مانے گا یہ تو اچھی بات نہیں ہے یہ تو ڈیموکریٹک ایک کنٹری ہے جہاں پہ ہر چیز جو ہے اس کو رول اصول کے تحب تو آپ کر سکتے ہیں رول اصول کے بغیر نہیں کر سکتے بہت شکریہ آپ کا عبدالقاضر صاحب لیکن صرف مشتاہ اس کا معاملہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں اس وقت کرکٹ کے حلقوں میں زہرے بحث نہیں ہیں بلکہ قائد اعظم ٹروفی ڈیڑھ مہینے کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا فرس کلاس کرکٹ سیزن شروع ہونے والا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں لاہور کی بڑی اہمیت ہے دو ٹیمیں لاہور کی قائد اعظم ٹروفی میں کھیلیں گی لیکن جس انداز میں لاہور ریجن کے ٹرائل ہوئے ہیں اس پر تحافظات کا اظہار کیا جا رہا ہے پچ ہوگی ٹرف کی جہاں پر قائد اعظم ٹروفی کے میچز ہوں گے لیکن قائد اعظم ٹروفی لاہور ریجن کے ٹرائل ہوئے ہیں جناب سیمنٹ پچ کے اوپر کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے جیونیو اس کو نمائن دے سوہیل عمران صاحب سے جو لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سوہیل کہانی کیا ہے جی آیا قائد اعظم ٹرافی کے لیے لاہور کی دو ٹیموں کے لیے ٹرائلز جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اب ان کے فٹنس جو ہے وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں آج اور اس کے بعد حتمی ٹیم کا اعلان کیا جائے گا لیکن یہاں پر پورا پروسس تو مکمل کیا گیا جن کھلاریوں کو مدود کیا گیا تھا لگ بگ 2800 کے قریب کھلاریوں نے ان ٹرائلز میں حصہ لیا ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے وہ کھلاری بھی شامل تھے جو گذوشتہ برس دونوں ٹیموں کا حصہ تھے اور اس کے ساتھ سینئر انٹر ڈسٹریک کرکٹ چیمپنشپ جو ہوئی تھی جن کھلاریوں نے حصہ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل تھے لیکن بڑی اچمبے کی بات حیران کن بات یہ تھی کہ جو ٹرائلز کا پہلا روز تھا اس میں بیٹسمنوں کے جو ٹرائلز ہیں وہ سیمٹیڈ پچ پر لیا گیا ہیں کھلاریوں نے کھیلنا عام ٹریک پر اوپر ہے وہ میٹ کی دوسرے پچ کے اوپر کھیلنا ہے لیکن ان کے جو ٹرائلز ہیں وہ سیمٹیڈ پچ کے اوپر لیا گیا ہیں جن بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے ماہرینے کرکٹ نے بھی اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جو ریجنز کو جو احکامات ملیتے ہیں وہ یہی تھا کہ جلد دس جلد ٹرائلز مکمل کیا جائیں اور یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ آج کل لاہور میں مونسون کا سیزن ہے پورے پنجاب میں تقریباً بارشیں ہو رہی ہیں اور اس وقت میں جو ٹرائلز ہیں وہ مناسب نہیں تھے حالکہ قیدہ بزرن ٹرافی شروع ہونے میں ابھی خاصہ وقت باقی ہے جلد بازی میں ٹرائلز لیا گیا اور جس روز ٹرائلز لیا جانا تھا اس وقت لاہور میں شدید بارش ہوئی اور یہ ہے جناب پاکستان کرکٹ کی صورتحال جنٹلمن کے گیم کو کس انداز میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہینڈل کیا جا رہا ہے ایک اور آپ نے اس کی رو دات سنی پھل تینک چھوٹے سے دیکھتے بات ریو اولمپکس دو ہزار سولہ میں تیرہ دن مکمل ہو گیا ہے لیکن امریکہ کی بادہ دستی تمہوں کی دور میں برقرار ہے برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں جارے اولمپکس میں میزوان ملک نے مزید دو تلائی تمہیں حاصل کر کے اولمپکس کی تاریخ میں اپنی بہترین کارکردگی کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے برازیل نے بیچ والی بال اور کشتی رانی میں تلائی تمہیں جیتے جس کے بعد اس کے تلائی تمہوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے ایتلیٹکس میں جمیکہ کے یوسین بولڈ گولڈ میڈل جیت اولمپکس میں دو سو میٹر کی دوڑ میں تین سونے کے تمہیں جیتنے والے پہلے کھلاری بن گئے مردوں کی چار سو میٹر ہرڈلز ریز میں امریکہ کے کیرون کلیمنٹ نے تلائی تمہیں حاصل کیا خواتین کی اسی دوڑ میں تلائی تمہیں امریکہ کی ڈیلائیلا محمد کو ملا امریکہ کی خاتون ریسلر ہیلن لویز نے 53 کلگام میں جاپان کی ساوری یوشیدہ کو اپسٹ شکست دے کر اولمپکس میں تلائی تمہا جیتنے والی پہلی امریکی خاتون ریسلر ہونے کا ارزاز حاصل کیا مینس ہاکی کے مقابلوں میں ارجنٹینہ نے بیلجیم کو دو کے مقابلے میں چار گول سے شکر زے کر پہلی مرتبہ ہاکی میں تلائی تمہا جیت دیا اور جاتے جاتے کچھ بات کر لیتے ہیں جنب ائر چیف مارشل سوہیل امان صاحب کی جنہوں نے نور خان ائر بیس پر پولنڈ میں ورل جونئر اسکوچ بننے والی پاکستان اسکوچ ٹیم کا افتقبال کیا ہے کھلاریوں کا حصہ بڑھایا ہے اور ان کو شاندار کارکردگی پر مبارک بات پیش پی یہی تھا آج کا ہمارا ہے پروگرام اس ہفتے کا ہمارا ہے آخری پروگرام تھا ہفتے وار تحتیل کے بعد بروز پیل اسکوچ پلیٹ فارم پر اسکوچ کی پوری ٹیم کیمرا پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ